موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ دیکھنے لبزاد پروگیم میں ہوں عدل جلانی ویورز آج کے اس پروگیم میں ہم بات کریں گے میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے حوالے سے کل فانلی ہم نے دیکھا کہ میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن ہو گیا جس میں متعدہ قومی مومنٹ کے وسیم اختر اور ارشد وورا نے بھاری اکسریت سے کامیابی حاصل کی اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ کراچی کی عوام نے انہیں ووٹ دیا اور اس بھاری اکسریت اور اس بھاری منڈیٹ کو ریفلیکٹ ہونا تھا فانلی قانونی طور پر حالانکہ پیپس پارٹی نے جو اختیارات لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار تیرہ کے بعد جو اختیارات دینے تھے اور جو فنڈ دینے تھے وہ نہیں دیئے لیکن بھارا کراچی کی عوام نے انہیں بھاری اکسریت دی اور وہ الیکٹ بھی ہوئے ہیں پگہ میں ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کہ جو سرگرمیاں رہی ہیں میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے حوالے سے جو دوسری سیاسی جماعتیں سرگرم رہی ہیں خاص طور پر جو کراچی اتحاد ہے وہ سرگرم رہا چھ جماعتی کراچی اتحاد متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف بنا لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکا سو چلتے ہیں کراچی میوسپل کوپریشن آفیس سنٹرل سیکرٹیریٹ میں کسان کی سرگرمی رہی وہاں پر الیکشن کیسا رہا وہاں پر سیکیورٹی اداروں نے کس طرح کی پر امن جو ایکٹویٹی ہے جو فضاء ہے وہ کریئٹ کی ہے اور جو تمام امیدوار ہیں ان کی رائے کیا ہے تحریک انصاف اس حوالے سے کیا کہتی ہے پیپلز پارٹی کے جو میئر کے کنڈیڈیٹ تھے کراچی اتحاد کے وہ اس پر کیا کہتے ہیں اور متحدہ کا کارخون اس پر کیا کہتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے موجودہ آلات میں اس حوالے سے یہ تمام سرگرمیاں جو ہم نے کور کی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آج کس پوگیم میں آج کے دن فیصلہ ہو جائے گا فائنلی کہ کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر کون ہوگا بڑے عرصے کے بعد جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ پچھلے سال دسمبر میں ہوئے تھے اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگست کے مہینے میں فائنلی جو ہے وہ اس حوالے سے ایلیکشن ہونے جا رہا ہے ڈپٹی میئر اور میئر کا 308 عرقین جو ہے وہ ووڈ کاس کریں گے اور جس میں سے 214 عرقین کی جو حمایت ہے وہ متعددہ قومی مومنٹ کے میئر اور ڈپٹی میئر کو حاصل ہے صبح آسانی وہ جیت سکتے ہیں فیدوش شمیم نفیل صاحب ہمارے سے موجود ہیں تی آئی کے رہنماء ہیں اور یہاں پر صبح صحیح موجود ہیں ان کی رائے لیتے ہیں سلام علیکم سر کیسے دیکھ رہے ہیں یہ میئر اور ڈپٹی میئر کے جو الیکشنز ہیں فائنلی تک میں سات ماہ کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے پاچھ ہو جائے گا میئر ڈپٹی میئر کا تحریک اصاف کیسے دیکھ رہی ہے بہتر پورا میں نہیں ہیں فیدال سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے لیکن جو اندر پوسیجر اس سے آپ مطمئن بہت بہت نافتہ کانسل کا آیا جائے اور سیریل نمبر کے لیات سے یا الفیبیٹیکل آرڈر میں بلا لیا جائے لوگوں کو وہ نہیں کیا گیا لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہے پوسیجر پر اعتراض آ اور یہ جو خفیہ رائے شماری ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ کونکہ فیصلہ آ چکے اس کے اندر پر ہوتی ہے جب پارٹی لائن کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی رخال سے اوپن لی ہوتا ہے باوجود اس کے کہ ہم اعترام کرتے ہیں عدالتوں کا لیکن اوپن لی ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا بہتر ہوتا کم سے کم یا یہ پارٹی پر کوئی الیکشن کرانے کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چھ جماعتی اتحاد ہے اس میں آپ نے آپ اس اتحاد کا کیوں حصہ بننے ہیں ہم نے بنیادی طور پر عام پارٹیز سے کہا کہ کراچی کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اپنے سیاسی ڈیفرنسز کو ختم کرو اور کراچی کی تعمیر کے لیے ایک اتحاد بناو یونیٹی گورنمنٹ ہو اس سے کہ یہ اوپر کی سیاست چھوڑ دو اس شہر کو درست کرنے کے لیے اس شہر کی ترقی کے لیے اس شہر کا حال خراب ہو چکا ہے بسوں کا انتظام دیکھئے پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ کوئی ہے ہی نہیں اس شہر میں یہ دنیا کا واحد شہر ہوگا جس میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں اویلیبل گٹر کا نظام دیکھ لیں اوبل رہے ہیں صفائی کا نظام دیکھ لیں تو کورے کے دھیر پورے چہر میں رکھے ہیں کوئی قانون ہے ہی نہیں بلڈنگ توڑتا ہے سوٹ بات پر کچھرا پورا ڈال دیتا ہے لوگ گھروں سے کچھرا نکالتے ہیں سڑک پر ڈال دیتا ہے مسائل تو بہت سارے لیکن یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف ایک تگڑی مجورٹی نہیں لے پائی یہاں پر لوکل گورنمنٹ الیکشن میں تو اس لیے مجبوری کے تحت اب انہیں اس اتحاد کا حصہ بننا پڑا یہ ہے یا واقعی آج سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اب سب جماعتوں کو اکٹھا ہو کے آگے چلنا پڑے گا سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرک ساؤت ملیر ڈسٹرک کانسر ملیر اور ویسٹ اس میں انشاءاللہ کراچی اتحاد جیتے گا اور ایک بڑا مصبت مقابلہ ہوگا کہ صرف یہ جو ہے نا کہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو شہر کا ٹھیکے دار کہاوا ہے اب اس شہر کے دوسرے لوگ بھی ہوں گے اور وہ کام کریں گے لیکن سر میرا ایک اعتراض ہے کہ یہ چھ جماعتی اتحاد کا جو میر کا اکیڈنی ڈیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور جو ڈپٹی میر کا ہے وہ نون لیگ کا ہے تو انہی دو جماعتوں کے لحاظ سے آپ کے تحفظات ہیں کہ انہوں نے ملک میں بنیادی تبدیلی نہیں لائے ریفارم نہیں لائے کرپشن کے مسائل ہیں گورننس کے مسائل ہیں تو تحریکن صاحب پھر میر کے کنڈیڈیٹ کے لیے پیپلز پارٹی اور ڈپٹی میر کے کنڈیڈیٹ کے لیے نون لیگ کے ساتھ کیوں کھڑی ہے یہ بڑی سیدھی بات ہے میری ان دونوں پارٹیوں کے لیڈر نے کبھی پاکستان کو گالی نہیں دی کبھی انہی نے خون نہیں بہایا کبھی بوری بند لاشیں نہیں دی کبھی شہر کے اندر ایسی ہرتالے نہیں کرائیں جس سے شہر کی معیشت تباہ ہو جائے کراچی کے حالات کو خراب کرنے میں اور اس نیاج تک لانے تک انسٹیشنز کو تباہ نہیں کیا کراچی وارٹر سیوریج بورڈ میں ساڑھے سات ہزار امپلائیز زیادہ ہے یہاں بیس ہزار امپلائیز زیادہ ہے کون لے کے آیا تھا کس نے لکھوائے تھے اس کا بھی تو جواب دے نا یہ کون جواب دے گا تو اس لیے ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے میں ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ چھ جماعت ادھاد ڈسٹک کونسل ملیر میں زلہ غربی میں اور اس کے علاوہ ملیر کے اندر بنیادی تبدیل ہی لاسکتے ہیں میرے خالقے سے ایک جب بھی کمپٹیشن ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے اسی لیے سپورٹس میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے جہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا وہاں امپروومنٹ اور پرفارمنس نہیں ہوتی نہیں پرفارم کریں گے لوگوں کو ہمیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے لیکن آئندہ پھر یہ پارٹیاں یہ شکایت نہیں کر سکتی کہ ہمیں موقع دی ملا پھر دو شمیر نکوی صاحب فانلی ہم مجھے بتائیں کہ آج جو ڈپٹی میر اور میر اس سے آپ فیلحال مطمئن ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن صحیح ڈائریکشن میں ہو رہا ہے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے تحفظات آ جائیں بہت تحفظات ہیں پہلے تو یا تو ایجنسیز کلیر کریں مختر کو اس نے وہ گویاں نہیں دیا ورنہ ایک کرمنل کو میر نہ بنائے کراچی کا دونوں میں سے کونسی بات درست ہے یہ بتائیے نا یہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن نے کیوں لڑنے دیا اتنے چارجز لگاتے ہیں ایریس کرتے ہیں پھر شام کو پریس کانفرنز ہوتی ہے سب رہا ہو جاتے ہیں ملک کو گالی دیتے ہیں ملک دشمن جماعت نظر آتی ہے ایک اگر کہتے ہیں یہ ملک دشمن جماعت ہے آج وہ ملک دشمن جماعت جو ہے وہ کراچی کی میر بن جائے یہ کونسی بات ہوئی تو سر یہ تو وفاق کو بھی تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ یا تو اس شہر کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے فیصلہ تو کریں کہ وہ پاکستانی ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں یہ کوئی بات ہوئی سر وہ تو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن عام بندے نے ووٹ بھی تو دیا ہے نا متحدہ کو پھر اس کا آپ کیا کریں گے کہیں نہ کہیں آپ نے حل تو نکالنا ہے اس سسٹم کا بلکل درستہ آپ فرما رہے ہیں جمہوریت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا پیغام لے کے جانا ہے اگر ان کو ووٹ پڑے ہیں تو پہلا تو یہ دیکھیں جائیں کہ وہ ووٹ جنوین تھا یا نہیں تھا ایک دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے ایسی ملک کو فنکشن کرنے دینا ہے کہ جو اس ملک کے اندر لندن سے پیٹھ کے اس ملک کی معیشت کو تباہ کرے اس ملک کے خلاف بات کرے اور اس کے بعد بھی جو لوگ اس کی کے گنگ آئیں اور اس کے اوپر کہیں کہ قائد کے فرمان پہ لہو بھی قربان ہے یہ تو بات نہیں ہو سکتا اس پہ تو تمام سیاسی جماعتوں نے آپ نے ایون عام ایک سڑک پہ چلنے والا ہے وہ پاکستان کے خلاف سن نہیں سکتا یہ تو درست بات ہے کہ پاکستان سر اب اس کا فیصلہ تو کسی نہ کسی کو کرنا ہے لیکن اب آخری چیز سر یہ جو میئر ہوگا یہ ایم کی ایم پاکستان کا ہوگا یا ایم کی ایم لندن کا ہوگا میرے خال سے ابھی میری بات ہو رہی تھی وسیم اختر صاحب سے انہیں کہا کہ جو سترہ تاریخ کو لندن سے آئے تھے اور وہ برطانیہ کے شیرے نہیں کہا تھا کہ تم کراچی کے میئر بننا تم پارٹی کے میئر نہ بننا امید ہے وہ اس پہ قائم رہے گا بہت شکریہ سو بیرز آپ پوائنٹو بھی سن رہے تھے فردوش عمیم نکوی صاحب کراچی اتحاد کا حصہ ہے تیڈیکن صاحب سو یہاں پر گہمہ گہمہ آدھا ہے بلدیتی انتخاب میں کراچی کا بندہ چاہتا ہے کہ کراچی کے مسائل حل لوں یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ کا ٹرافک کا انفرسکٹر کے پرابلمز ہیں سیفریج کے مسائل ہیں تو یہ مسائل جو بھی میئر یا ڈپٹی میئر آئے کاسی ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کاسی صاحب کتنے ہوپل ہیں کہ آج آپ میئر کے لیے الیکٹ ہو جائیں گے بلکل میں ہوپل ہوں فیلال آپ کو یہاں پر جو سیکیورٹی کی سیچوئیشن ہے جو الیکشن کا پوسیجر ہے فردوش عمیم نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تحفظات ہیں اس پر پوسیجر بہتر نہیں ہے بٹ فیلال جو ہے وہ پر امن ہو رہا ہے تو آپ کیسے دیکھنے سو جماعتی جو اتحاد ہے ہماری ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ پورا من سیاست کرنی ہے ورنہ تو ہمیشہ کی طرح جو یہاں پروسس ہو رہا ہے یہ کیمسی بلڈنگ ساری کیپچر کی ہوئی ہے کوڈ آف کنڈکٹ میں کونسل حال انہوں نے بند کیا تھا اور کہا تھا کہ تمام کینڈیڈیٹ آؤٹ آف بانڈری کیمپ لگائیں گے آپ نے دیکھا ہے کراچی اتحاد کا کیمپ یہاں لگا ہوا ہے لیکن انہوں نے صبح غیر متوقع طور پر وسیم اختر صاحب کو کونسل حال میں بٹھا کے اور تمام چیئرمنز کو انہوں نے اپنے تنظیم کے طرح اندر بھیجا ہے ان کو پریش رائز کیا گیا ہے اور اس انتخابی عمل کو مشکوک بنایا گیا آرو تھے ہی نہیں نہ ڈی آرو تھے نہ آرو تھے اس وقت جب ہم اتجاز کر رہے تھے جب ہمارا اتجاز سنا گیا میں خود ایم سی صاحب کو اندر لے کے گیا ہوں اور ان کو جا کے کونسل حال دکھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر کونسل حال کھولنا تھا تو سب کے لیے ہمیں انفارم کیا جاتا ہے تو وقاسی صاحب مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی جو کیمسٹری ہے وہ اتنی وہ نیچرل نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کراچی کے اندر دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں مل کے کیسے جو ہے وہ یہاں کے مسائل حل کریں گی پیپلز پارٹی نے تو کراچی کے مسائل حل نہیں کی ہے بہت عرصے سے آپ کا جو گورنمنٹ ہے وہ تک میں آٹھ سال سے آپ یہاں چلا رہے ہیں وفاق میں بھی رہے کراچی کو پانی نہیں دے سکے کراچی کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکے تو یہاں سے اگر آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو پھر کیسے حل کریں گے دیکھیں یہ کراچی کی کیمسٹری بلکل پورے پاکستان سے علاق ہے کراچی ایک پاکستان ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو چھ جماعتی اتحاد جمع ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے وہ کراچی کی صورتحال جس میں سارے لوگ کراچی ہم ایک نعرہ جو ان کا ہمیشہ رہا ہے کہ ہمارا کراچی اس کو توڑ کے ہم یہ نعرہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کا کراچی ہے یہ سب کو برابر حقوق ہے ہر شہری کو حقوق ہے یا آزادی کی طور پر یہاں رہے کسی کو بھی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے سر بنیادی چیز یہ ہے یہ چھ جماعتی اتحاد متحدہ کے خلاف ہے تو جو کہہ رہا ہے کہ ہم مسائل یہاں کے حل کر سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے تو مسائل حل نہیں کی ہے سر میرا بنیادی نکتہ یہ ہے آپ کے پاس اختیار رہے آپ کے پاس فنڈز رہے اب آپ یہاں کے میئر کے لیے کنڈیڈیٹ ہیں الیکٹ ہو جاتے ہیں جماعت کی پوزیشن فلال تگری یہ کراچی اتحاد کی تو آپ پھر مسائل کیسے حل کریں گے پلین کیا آپ کے پاس دیکھیں آپ کو پہلے بنیادی مسائل کو دیکھنا پڑے گا پھر یہ بات کہنی پڑی کراچی کے بنیادی مسائل یہ ہیں کہ یہاں پہ جو بیس سال سے نگلٹ کچھی آبادیاں تھی پیپس پارٹی نواب بلکل ڈیولمنٹ کا کام کیا آپ جا کے ان آبادیوں کو دیکھیں کس طرح ان کو اپگریٹ کیا لیکن فنڈ تو ہمیشہ کراچی میں کراچی ایڈمیسٹریشن کو دیا گیا ایڈمیسٹریشن میں کون ہے کامز کراچی میٹروپولٹن کوپریشن میں ہر ملازم ان کا فکس کیا ہوا ہے جو ڈوٹی نہیں دیتا یہ صرف تنخواہوں پچاس کروڑ روپے کی گرانٹ آتی ہے ساری تنخواہوں میں چلی جاتی ہے ہر بور پہ آتا رہا ہے فنڈ ابھی بھی ایک ارب بیس کروڑ مہانہ خرچہ کی ایم سی کا ایمپلائیز بہت زیادہ ہیں کپیسٹی ہے نہیں یہاں پر گھٹر اُبل رہے ہیں یہاں پر نالیاں اُبل رہی ہیں بارش آتی ہے چند بوندے گرتی ہیں پچیس میلی میٹر تو یہاں پر بندے مر جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو کئی ایم سی آپ کی گورنمنٹ ہے کئی ایم سی کو ریفارم کرتے آپ کئی ایم سی کو ریوائیو کرتے جو گھوست ملازمی نے نکالے ان کو باہر ٹیکسپیئر کے فنڈ سے اگر وہ اس پہ دو نمبری کر رہے ہیں تو ان کو باہر نکالیں تو ذمہ داری پھر بھی آپ کی گورنمنٹ کی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو ری کانسولیشن کی پالیسی تھی پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہمارے ساتھ تھے تو ہم انہی پہ جو ہے نا ڈیپینڈ کر کے چل رہے تھے جس سے ہمیں ہماری پارٹی کو خود نقصان پہنچا ہے اگر دیکھا جائے تو لیکن کیم سی کے اندر جو یہ ریویلیشن نہیں ہوئی ہے یہاں اب جو نمائندے سیلیکٹ ہو کر آئیں گراس روٹ سے دیکھیں ہم منتخب ہو کر آئیں تو ہمارے پیچھے عوام ہیں وہ ہمیں ہمارے پیچھے کہ ہمیں ہمارے مسائل حل کرنے اب ہمیں کانسل میں آکے اپنی آواز بھی اٹھانی ہے اختیارات ہیں وہ تو پیپلز پارٹی نے اس قانون کے تحرم دیئے ہی نہیں ہیں وہ تو آپ صرف نالی پکی کرا سکتے ہیں یا گٹر صاحب کر سکتے ہیں یہاں پر جو اختیار جو مشرف نے دیئے تھے ڈکٹیٹر نے وہ اختیار تو آپ کی جمہوری حکومت نے دیئے ہی نہیں آپ کو تو آپ کام کیسے کریں گے آپ اداروں کو ریفارم کیسے کریں گے آپ باید نکالیں گے کیسے آپ کراچی میں پانی کا مسئلہ کیسے حل کریں گے صرف فنڈز دینے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے دیکھیں یہی بات آپ نے اپنی بات خود ہی اپنی بات میں جواب دے دیا کہ مشرف حکومت میں کیا جتنے پاور ان کو دیئے ڈکٹیٹر نے ان کو جتنا مضبوط کیا کیا انہوں نے کراچی کے مسائل حل کر دیئے ہم یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اور اداروں کو ختم کر دیا انہوں نے اداروں میں وہ مثال قائم کی ہے کہ آج تک ہم اس گن کو صاف نہیں کر پائیں سندھ گورمنٹ کو مسلسل کراچی میٹروپلٹن کارپریشن نے فیل کرنے کی کوشش کیے چاہے بارش ہو چاہے امرجنسی ہو چاہے کوئی بھی یہاں پر فنڈنگ کی جائے وہ پراب پر اسکیم یہاں پر عمل پیرا نہیں ہوتی وجہ صرف یہ دیکھیں وجہ صرف یہ ہم آپ پانی کیا مسئلہ کہہ رہے ہیں پانی پر نئی سورس آ رہی ہے کے فور آپ کے سامنے لیکن جس طرح کے تھری کا حشر ہوا ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جس طرح کے تھری کا حشر کیا گیا وہاں سورس کو جس طرح یہ جو چھ جماعتی اتحاد ہے آپ نے مل کے بیٹ کے کوئی کراچی کا پلان بنا لیا ہے کہ کراچی کے مسائل کیسے الگرنے یا صرف یہ اتحاد جو ہے متحدہ کو اہرانے کی حد تک ہے دیکھیں میری اس میں سب سے بڑی بات یہ یہ اتحاد جماعی اس لیے وہ ہے کہ ہم کراچی کے بڑے مسائل کو متفقہ طور پر بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ کونسل بنی ہے مسائل حل کرنے کے لیے آپ آج کے الیکشن سے پہلے بیٹھے ہیں یا نہیں میرا سوال یہ دیکھیں یہ اتحاد اسی بنیاد پر تو بنا ہے نعرہ کیا ہے کہ کراچی کے حالات سائی کرنے کراچی اتحاد کیوں بنا ہے کراچی اتحاد اس لیے ہی بنا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو فوکس کرنا ہے ایک دوسری کی رائے کو جس طرح ہم نے اس اتحاد میں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کیا ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ پورا کراچی ہمارا ہے اب آپ کو نظر آئے گا کہ پورا کراچی ان کا نہیں ہے یہ ایک کھوکلا نعرہ ہے ہم کہتے ہیں یہ ہم سب کا کراچی ہے اور ہم یہ ثابت کریں فانلی کمیٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کراچی اتحاد کراچی کی مسائل حل کرے گا جب اگر آپ پاور میں آتے ہیں انشاءاللہ پاور میں نہیں بھی آئے تو ہم آپ کو مسائل حل کر کے دکھائیں گے یہ متحدہ کومی مومنٹ کا کیمپ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے یہاں پر جو یو سی کے چیئرے ہیں جو ان کے ووٹرز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سے کتی الکار بھی ہیں جو صبح سے اپنے فائز جو ہے وہ سر انجام دے ہیں تو پور امن یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے جو کہ کافی پوزیٹیو ہے یہاں متحدہ کومی مومنٹ کے کیمپ میں ان کے نمائندوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے ہوپ پھول ہیں کتنے پوزیٹیو ہیں کہ وہ آج کے دن جناب وسیم اختر صاحب کو الیکٹ کرائیں گے جیل کے اندر سے یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ جو میئر ہے کراچی کا وہ جیل کے اندر سے الیکٹ ہوگا اسلام علیکم سر کیسے دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو ہیں آپ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں اور حوصلہ بھی ہمارا بلند ہے انشاءاللہ بہت زیادہ پوزیٹیو ہیں ہم اور ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں اور انشاءاللہ وسیم بھائی کے بعد آنے کے بعد میئر منتقب ہونے کے بعد کراچی کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ دو سو چودہ سیٹیں ہیں وہ آپ کے پاس ہیں تین سو آٹھ جائیں تو فیلال تو آپ کے پاس مجورٹی ہے بٹھ اب دیکھنا یہ ہے کہ آؤٹکم اس کا کیا نکلتا ہے ایسی نکلے گا یا آپ کو کچھ خرچات ہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی ہم بلا رنگ و نسل تفریق کے جو بھی کام ہوگا کراچی میں وہ سب کے ساتھ جیسے اگر کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ حق پرست لوگ نمائندے ہیں جہاں کام ہو رہا ہے اور جہاں حق پرست نمائندے نہیں ہیں وہاں بھی ویسا ہی کام ہوگا یہ مجھے بتائیں یہاں پر تھوڑی حلچل مجھے کم نظر آ رہی ہے باقی کیمپس میں میں دیکھ رہا ہوں کراچی اطاعت کے قیم میں ٹھک ٹاک وہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں حلچل نہیں ہے کیا وجہ آپ ترہا لیٹ آئے ہیں ابھی ہم سبح سے موجود ہیں لیکن یہاں پر آپ اس وقت ابھی آ رہے ہیں ابھی آپ کیپچر کر رہے ہیں اس کو سین کو تو ابھی لنج بریک ہوا ہے تو لوگ کھانو نہ کھا کے اوپر گئے ہیں یعنی حلچل ہے بلکل ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ جو میر جو ہوگا جو الیکٹ ہوگا کیونکہ اس ویک میں ہم نے دیکھا کل کے روز جو پریس کانفرنس ہوئی ہے فاروق ستار صاحب کی انہوں نے کہا کہ ہم ازارے لا تعلقی کرتے ہیں لندن سے تو اب ایمکیو ایم جو ہے وہ کراچی ایمکیو ایم پاکستان جو ہے وہ اب ریسپانسبل ہوگی وہ ہی آپریٹ کرے گی لیکن سر میں میں سوال میرا سوال یہ ہے کہ اب جو ہے جو میر ہوگا وہ ایمکیو ایم پاکستان کا ہوگا یا ایمکیو لندن کا ہوگا دیکھیں بات پھر وہ ہی آجاتی ہے یہاں پر بات کو جو بھی انٹرپیٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کہ لندن اور کراچی ہم اس بیان کی لا تعلقی کر رہے ہیں پاروق ستار صاحب نے پھر پریس کانفرنس کیوں کی ہے کیوں انہوں نے کہا کہ بھی ایمکیو جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہوگی لندن سے نہیں ہوگی کوئی وجہ تو ہے نا بہت سے دوسری پارڈیوں کیونکہ بہت سے جو قائد تھے یا جو ان کے لیڈرز تھے انہوں نے اگر کوئی ایسا بیان دیا ہے تو ان کی پارٹی کے کارکنان نے یا ان کے دوسرے ذمہ داروں نے اس چیز کو ڈنائے کیا ہے آپ ان نہیں کرتے ہیں فاروق ستار صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہم ان کے بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل ان کرتے ہیں نہیں تو میرا وہ سوال پھر سر وہی ہے نا کہ یہ میر جو ہے مکم پاکستان کا ہوگا یا لندن کو ہوگا اتنا جواب دے مکم پاکستان مکم پاکستان مکم پاکستان تو کتنے پوزیٹیو ہیں کہ اب میر جو ہے مکم پاکستان کا بن جائے گا آج فائنلی انشاءاللہ اور ہم اس میں سپریم کورٹ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ان کی سپریم کورٹ کی انٹرفیرنس کے بعد جو ہے آج یہاں یہ پروسس جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے بہت شکریہ کہ آج کراچی میں کافی رہ دا سرگرمی ہے کراچی میں میر اور ڈیپٹی میر کے الیکشن جو ہے وہ آج جاری ہیں اور فی الحال جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو میر کے جو کینڈی ڈیٹ ہیں وسیم اختر صاحب وہ الیکٹ ہو جائیں گے بارال کچھ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ڈیویلیمنٹس متوقع نہیں ہیں میر رپورٹر آج صبح سے وقت نیوز کے رپورٹر یہ اس ایونٹ کو کور کر رہے ہیں بڑا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے اور فی الحال لوگ دیکھ رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی جانب اور تاکہ وہ ڈیلیور بھی کرے وہ پاور میں آئے کیونکہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے تو ہماری رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا سرگرمی رہی ہے انفاس خوکر اور ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والد خوکر صاحب یہ بتائیں جی عادل جیسا کہ آپ کو پتا ہے جو ہنگر شٹرائک کی ہوئی تھی ابھی کراچی پریس کلب کے بار بائیس اگست کو جو واقعہ رونما ہوا کراچی پریس کلب کے بار جلاو گھراو کیا گیا میڈیا آسیس پر عملے ہوئے اس کے بعد تئیس اگست کو اچانت چینج آیا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ایک نئی جماعت کے طور پر جس کے قائد باروک ستار صاحب ہیں وہ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کل ریسنٹ دی کل شام کو ایک گھانچی آل میں ایک پروگرام بھی رکھا جن میں جتنے کینڈیڈیٹ ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے جو کانسلرس مستخدم ہیں ان کو وہاں جمع کیا گیا تاہم وہاں جو بھی آلات ہوئے تاہم آج صورت آل یہ ہے کہ میئر اور ڈیپٹی میئر کے الیکشن کے لیے جو متحدہ قومی مومنٹ کو تین سو آٹھ کا عادلی ایوان ہے جس میں دو سو چودہ تو ہے ان کے پاس بلکل دو سو چودہ کی ان کو مکمل حمایت حاصل ہے اور وہ دو سو چودہ میں سے تقریباً دو سو سات یا آٹھ کینڈیڈیٹ آج وہ کارٹس کریں گے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کہ جو وسیم اختر ہیں وہ میئر منتخب ہوں گے فاروق ستار نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس دفعہ سرپرائز رہیں گے اور جیل سے شہر کو چلا کر دکھائیں گے کہ جیل سے شہر کو کیسے چلایا جاتا ہے تو گھوکر صاحب یہ دیفنیلی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ جو میئر ہے وہ جیل سے الیکٹ ہوگا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو پوسیجر ہے جو پروسس ہے آج کے الیکشن کا اس پر تحفظات مجھے کراچی اتحاد کا نظر آیا ہے جس میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے بھی اعتراض کیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اندر کا جو پوسیجر ہے جو آج جو الیکشن ہوا ہے اندر کا پوسیجر بہتر تھا ٹرانسپیرنٹ تھا شفاف تھا دیکھیں جی اندر جو بھی پروسیجر ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی جماعت ریزرویشنز کا اضار کرتی ہے تو وہ اس کی وہ اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ جو بھی پروسیجر تھا سب کو پتا تھا جو ایڈمیسٹرٹر کراچی ہیں وہ پریزر اڈائنگ آفیسر ہوں گے اور تمام سر امور جو ہیں الیکشن کے ان کے دیرے نگرانی ابھی بھی چل رہے ہیں سیکورٹی کا آپ کے سامنے میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے چھپ چھپ کر کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ریپورٹر اندر پہنچ رہا اور کسی نہ کسی طرح کوئی معمولی سی فوٹیج بنا کر وہ واپس آ جاتا ہے انتہائی سختی ہے رینچرز بھی آپ کے سامنے پولیس کی باری نفریت آئے نہ آتا ہے اور پانچ بے تک یہ پالنگ جاری رہے گی پرامن پالنگ ہے اور جو ریزلٹ ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کس کی حق میں نتیجہ آئے گا بہت شکریہ کھوکر ویرز ہم ایسا موجود ہے کھوکر ہمارے ریپورٹر صبح سے کوریج کر رہے ہیں سو ویرز ہم نے بھی آج کے دن یہ سرگرمی دکھائی کہ کراچی کے اندر یہ جو میئر اور ڈپٹی میئر کے جو الیکشنز ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں وہ پرامن ہو رہے ہیں یعنی اس میں کتنی شفافیت ہے اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں تحریک انصاف ہے پیپرس پارٹی ہے نون لیگ ہے ان کے کیا تاثرات ہیں سو کراچی اتحاد میں چھ جماعتیں ہیں جو الیکشن لڑ رہی ہیں ظلہ غربی سے ملیر سے اور ڈرسٹک کانسل سے تو وہ کافی پوزیٹیو ہے کہ کراچی اتحاد جو ہے وہ جیت جائے گا اور اس کے علاوہ متحدہ قومی مومنٹ بھی بڑی ہوففل نظر آ رہی ہے کہ آج جو ہے وہ اپنا میئر اور ڈپٹی میئر بنا لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو وسیم اختر صاحب متوقع جو امیدوار ہیں اور جو میئر بن جائیں گے کراچی کے وہ ڈلیور کرتے ہیں یعنی اور پیپرس پارٹی کس حد تک انہیں سپورٹ کرتی ہے کتنا اچھا ورکنگ ریلیشن رہتا ہے اور سب سے بنادی بات کہ یہ بھی یہ جو ریسنٹی جو حلچل مچی ہے پاکستان کی سیاست میں کراچی کی سیاست میں الطاف حسین صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان مخالف سٹیٹمنٹ کے بعد اور میڈیا پر جو تشدد بولا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کافیت تک غیر یقینی کی کافیت ہمیں نظر آ رہی ہے جس کے آپریشن بھی نظر آئے اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ایک لائن ڈراغ کرنے کی کوشش کی کہ ایمکیم پاکستان الگ ہے اور ایمکیم لندن الگ ہے اور ہم ہزارے لا تعلقی کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ پوسیبل ممکن شاید نظر آتا نہیں اب دیکھنا نہیں کر سکتے تو پھر جو ڈیلیوری ہے وہ تو نہیں ہو سکتی مصطفیٰ کمال صاحب کا جو دور ہے وہ تو پھر واپس نہیں آسکتا مصطفیٰ کمال صاحب کا دور تو واپس نہیں آسکتا لیکن جس طرح سے متحدہ کیری ہے کہ ہم کام کر کے دکھائیں گے تو اسے لگتا ہے کہ متحدہ کام کر کے دکھائیں گے ویل آپ کو نظر آ رہی بلکل نظر آ رہی مسائل حل کرنا چاہتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اختیار ہونا بھی ضروری ہے اختیار بھی ہونا لازمی ہے تو اگر وہ مسائل حل نہیں کرتے بے اختیاری کی وجہ سے تو عوام پھر کیا کہیں گے عوام کا پھر موقف کیا ہوگا عوام کا موقف یہ ہی ہوگا کہ متحدہ کرنے والی ہے جس طرح نظر آتا ہے اگر جیتی ہے تو متحدہ کر کے بھی دیکھائے گی دیکھیں نا پوری کراچی سے صرف متحدہ ہی جیتی ہے اس کے علاوہ باقی پارٹیاں نہیں جیتی ہے بینڈٹ ماننا چاہیے اپوزیشن کے ماتے کو بینڈٹ ماننا چاہیے بلکل ماننا چاہیے کیونکہ متحدہ جیتی ہے نا جیتی تو پھر بات ہوتی ہے انشاءاللہ بلکل روپائی کیونکہ روپائی کیونکہ روپائی کیونکہ اس بار دوسری بار جیتی ہے مہر بھی امکیم کا انشاءاللہ امید ہے سب کو اس سے ہمیں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ امکیم اس بار کام کر کے دکھائے پہلے لیکن صرف سندھ حکومت نے تو اختیارات نہیں دیئے بلدیاتی نظام کے تحت میئر کو جیسا کہ مصطوع کمال کو دیئے تھے تو یہ پھر مسائل کیسے حل کریں گے انشاءاللہ یہ ہے کہ اب کوشش کریں گے جیسے دیکھتے ہیں کہ مل جائے تو ان کو زیادہ اچھی بات ہے پہلے وہ ان کو نہیں ملے جو پہلے امیر کے پاس تھے اختیارات اب وہ نہیں ہیں ان کے پاس اب یہ اپنے پاس سے ہو سکتا ہے جو کر رہے ہیں امکیم کس اپنے پاس سے کرے گی پھر یہ ہے کہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر اپنے اختیارات خود وہ اپنے پاس سے کوشش کرے کرنے کی ان کا مہر ہے کیوں کہ اپنے پاس سے جو ہو سکے ہو لگائیں یار ظاہر یہ بات ہے نیت سے کام کریں گے تو ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے یہ تو انسان کی اپنے نیت پر آپ کی کیا توقعات ہیں اب متحدہ سے متحدہ سے اچھے ہی ہوں گے اور برے تو نہیں ہوں گے اچھے ہوں گے تو اچھے نہیں تو یہ جو پانی کا بوران ہے کراچی کے اندر جو گندگی اور غلازت کے جو ڈھیر ہیں جو کچھرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو ٹریفک کا مسئلہ ہے آئے دن کا مسئلہ یہ سارے مسائل متحدہ حل کر سکتی ہے یار یہ یہ بھی کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے صحیح بات ہے یہ بھی باقی نہیں کرنا چاہے گے جی جی کیا کہہ رہے ہیں انسان کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا آپ میں کرنے کا جذبہ ہوئے آپ کے ارادے نیت اچھی ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں میئر کے میئر کے اختیارات کو لینا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے ہمائے کو جدد جہد کرنا پڑے گی اور کراچی میں رہنے والے ساری قوم کو سندھی مہاجر بلوچ پڑان سب کو ایک ہونا پڑے گا اور یہ لسانیت کی نفرت کو مٹانا پڑے گا تب کراچی کے مسائل حل ہوں گے ورنہ ادروائز کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے سب کو ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ کراچی میں رہنے والے تمام لوگ چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں کسی بھی جماعت سے ہوں اور اس وقت متحدہ اپنے بلکل فیر اینڈ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں اس میں کوئی دھان لی نہیں ہوئی ہے جو جید گئے ہیں سب نے مانا ہے تو اسے اختیارات بھی دینے چاہیے بازو کٹاوا میئر کچھ بھی نہیں کر سکتا کراچی کے اندر چاہے وہ پیپس پارٹی کا ہو چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو یا پی ٹی آئے کا ہو اسے اپنے حقوق کے جد و جہد کے لیے اگر ہم سب ایک ہو جائیں گے کراچی کے مسائل آٹومیڈکلی آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب جو سندھ اکومت کو چلا رہے ہیں وہ اختیارات دینا چاہیں گے اس میئر کو اصل بات یہ ہے کہ ساری قوم سب لوگ ایک طرف ہو چکے ہیں اور متحدہ ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے اگر اختیارات دے دو گے تو کراچی ویلنگوڈ بہت اچھا شہر بن سکتا ہے دیکھیں مسائل میں سمجھ دوں نے پہلے کبھی ہلوے سے ناب ہوں گے یہ ہمارے ملک کی بدقسمت یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اس چیز کو ہم ہٹا کے کہ وہ متحدہ ہے یا کوئی اور پارٹی ہے ان کے لیے سب سے پہلے جو انہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہے اس کو حاصل کرنا ہے پبلک وہ اسی طرح ہے بھوکو بنتی رہے گی بھوٹ جاتی رہے گی تو ساری کراچی میں آج جو مسئلہ ہے پانی کا شدید ترین بہران ہے گندگی غلازت کے ڈھیر ہیں سیورج کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے تو یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے اگر جو بھی میئر ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہے کراچی میں مٹے آری دادو ٹھٹھا جہاں پر بھی اسی دن پنجاب میں تو جب میئر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے دیکھیں اختیارات میئر کے پاس یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو پرابنشل گورنمنٹ ہے ان کے پاس تو ہیں نا انہوں نے نہیں کیا تو ہم کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ اب حل ہو جائیں گے پس صرف یہ یا دعا ہی مانگ سکتے ہیں امید نہیں آپ امید کم از کم مجھے کسی چیز کی نہیں جی کیا کہیں گے کراچی میں آپ مسائل ہوں گے نہیں مسائل تو دنیا میں نہیں ہل ساتھ ہی کراچی میں کیا ہل ہوں گے کراچی کا مسئلہ حل ہوگا آپ میر آ چکے آپ کا اپنا ہاں مگر بیکارے میر جو بھی آتے ہو ڈگڈگڈگی بجاتا ہے باقی تو سب کام ہے وہ ایسا میر ہو جو کام والا ہو کوئی بھی بنتا ہو کسی جماعت کا ہو جس کے پاس پاور بھی ہو اور جس کے پاس اللہ کا ڈر بھی ہو کہ واقعی اس کو اللہ کے گھر جانا ہے کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے گھر میں سمان لے لے کے اٹھا کے بھاگتا ہے بس صرف کراچی والے صرف قربانی دینے کے لیے بس اور کراچی میں کوئی کچھ کام ہو نہیں سکتا جو بھی جماعت آئے گی چاہے وہ ایم پی کی ہو چاہے کسی طرح کی ہو پہلے اچھوں گے اس کے بعد بیٹھتے ان کے دماغ میں گرمی چڑھ جاتی ہے بس بیرز بل آخر کراچی کے میر اور ڈپٹی میر کے انتخابات مکمل ہو گئے تمام تین فیزز مکمل ہو گئے اور فانلی کراچی کے اندر اور اندھونے سندھ میں ہم نے دیکھا کہ جو بھاری اکسیت ہے کراچی میں وہ متحدہ قومی مومنٹ کو ملی اور اندرونے سندھ جو اکسیت ہے وہ پیپلز پارٹی کو ملی ہے سو جو سیاسی خاندان ہے پیپلز پارٹی کا وہ بھی ہمیں نظر آیا ہے میر اور ڈپٹی میر کے الیکشنز میں اور اس حوالے سے بھی کافیت تک یہ خبریں جو ہے اخبارات کی زینر بنی سو فانلی وسیم اکتر صاحب میر کراچی الیکٹ ہوئے ہیں جنہوں نے 294 کے ایوان میں سے ستر فیصد منڈٹ بنتا ہے سو کراچی کی عوام نے ستر فیصد منڈٹ کراچی کے میر کو دیئے ہیں وسیم اکتر صاحب پاکستان کے پہلے میر بنے ہیں جو جیل کے اندر سے الیکٹ ہوئے اور انہوں نے کی ایم سی آ کر سنٹرل سیکیٹریٹ میں اپنا ووٹ بھی دیا سو اس حوالے سے سرگرمیاں جو ہیں ہم نے آپ کو دکھائیں کراچی اتحاد کی سرگرمیاں میں ہم نے آپ کو دکھائیں اور کراچی اتحاد کا جو میر کا کنڈیڈیٹ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا کرم اللہ وقاسی جنہوں نے 86 ووٹ لیے سو پیپلز پارٹی کا جو میر کا کنڈیڈیٹ تھا وہ دوسرے نمبر آیا ہے جس اندرکبن 20 سے 25 فیصد جو منڈٹ ہے وہ کراچی کا حاصل کیا سو اس کے علاوہ جو ڈپٹی میر کا جو کنڈیڈیٹ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی مومنٹ کا بنا ارشد وورا انہوں نے 205 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے سو دوسرہ جو بھاری منڈٹ ہے ڈپٹی میر کے لیے وہ بھی متحدہ قومی مومنٹ کو ملا ہے سو یوں متحدہ قومی مومنٹ میر اور ڈپٹی میر کی سیٹیں بہ آسانی جیتی ہے سو ویرز متحدہ قومی مومنٹ میٹرپولٹن کارپوریشن کراچی اور تین ڈسٹک میوسپل کارپوریشن کی یہ بڑی اقصیت جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی ہے اب بنیادی سوال جا تھا اسے وہ کراچی کے مسائل کس سر تک حل کر پائے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن بہرحال انہوں نے اوورال کراچی کا آؤٹلپ دیفینلڈی چینج کیا سو موجودہ حکومت کے تحت موجودہ سند حکومت کے تحت جو بسیم اکتر صاحب جو جیل سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ کس سر تک عوام کی زندگیوں میں بنیادی تبدیلی لاسکتے ہیں یہ اب سب سے بڑا مسئلہ رہے گا دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز تک کیونکہ جب تک سندہ حکومت ان کو اختیرات نہیں دیتی ان کو فنڈز نہیں دیتی تب تک کراچی کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے اور یہ کراچی کی بڑی بدقسمتی ہے ویورس کہ پاکستان کا فنینچل حب جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے پینسٹ ستر فیصر ریوینو کما کے دیتا ہے اس کے بلدیاتی ادارے اس کے بلدیاتی نمائندے عوام کے بورٹ سے الیکٹ ہوں لیکن ان کو نہ تو فنڈز ملیں اور نہ ان کو اختیرات دیے جائیں تو یہ جو ڈیموکرٹک جو پاور دی گئی ہے جمہوری حکومت کی جانب سے یہ نہ کافی ہے اس سے نہ تو کراچی کا کچھنا صاف ہو سکے گا نہ کراچی کو پانی مل سکے گا نہ کراچی میں سڑکے بن سکیں گی اور نہ ہی کراچی میں کوئی ڈیولیمنٹ ہو سکے گی اور سب سے اہم بات کہ جو اس کا جو انفرسٹرکچر بیلڈ کرنا ہے جو یہاں پر سیوریج کے مسائل حل کرنے ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں سو ایک طرف سندہ حکومت اس کو ایڈریس نہیں کر رہی اور دوسری طرف بل جاتی نمائندے جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں کل ان کو نہ تو فنڈز دے رہی ہے نہ اخترار دے رہی ہے سو یہ ایشو دسمبر دوہزار پندرہ سے چل رہا ہے اور اب اگست دوہزار سولہ آ چکا ہے سو دوہزار اٹھارہ تک یہ ایشو اسی طرح چلتا رہے گا سو جب تک بہتر طور پر کراچی کے ڈینامیکس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا کراچی کے ایشوز اپنی کمیٹمنٹ کا اظہار تو کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلوں گا اور کراچی کے مسائل حل کروں گا اور کراچی کے عوام کا بھی شکریہ انہوں نے ادا کیا اور یہ بھی کہا واسی مختصہ صاحب نے کہ وہ ڈی جی رینجر سندھ اور آئی جی سندھ سے گائیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں سو کمیٹمنٹ کا مظاہرہ تو وہ کر رہے ہیں کہ وہ کراچی کے مسائل حل کریں گے لیکن جب تک ان کے ہاتھ پاؤں بندے رہیں گے یہ کش مکش آگے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک جاری رہے گی اور جب تک زرداری صاحب بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ صاحب بہتر طور پر اپنی کمیٹمنٹ شو نہیں کریں گے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کراچی کی بیس ملن عوام کو ان کے بنادی حقوق دینے کے لیے تب تک یہ ایشو ریزولو نہیں ہوگا بہرحال بیوز آج کے اس پرگیم میں ہم نے ڈیٹیل میں کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشنز کو ایڈریس کیا کراچی کی کیا عوام کی کیا رائے تھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی اور سب سے عام بات کہ اوبرال جو سرگرمی جو کراچی میں ہم نے دیکھی اس پورے پرسپیکٹیو میں کہ جہاں امن کے حوالے سے بہت سارے خرچات پیدا ہو رہے تھے جہاں متحدہ کے قائد نے پاکستان کے خلاف بیانات دیئے اور میڈیا پر جو اٹیک کیا اور اس حوالے سے جو انسٹینٹی جو جاری رہی جو جو کے بعد میں اوبر ہو گئی اور پھر یہ بھی ایک فیز ہمیں نظر آیا کہ ایک متحدہ قومی مومنٹ پاکستان بن گئی ہے اور ایک متحدہ قومی مومنٹ لندن بن گئی ہے سو پریکٹیکلی یہ پاسیبل ہوتا ہے نظر نہیں آرہا کہ متحدہ قومی مومنٹ لندن اور کراچی یہ دو الگ الگ ہیں اس میں انہوں نے لائن ڈراؤ کرنے کی کوشش کی ہے سو جو عام بوٹر ہے جو ان کا کلٹ بوٹر ہے وہ اپنے قائد کی طرف ہی دیکھے گا سو یہ جو کنفیوزن ہے یہ شاید جاری رہے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید جو ایشوز ہیں وہ کس طرح انفولڈ ہوتے ہیں ہماری طرح سے یہ کچھ آدل جلانی کو زیادہ دیجئے اللہ حافظ